نمازکار اس وقت ہی آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنجا یادو ہاترس کی گھٹنا کے بعد کئی گمبیر سوال کھڑے ہو رہے کہ واقعی میں کیا لوگ اتنے بریج واشٹ ہو جاتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں باباوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں کہ واقعی میں وہ اپنے زندگی ان کے ختم ہو جائے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی طریقہ ہوتا ہے صرف ایک بابا نہیں ہاترس کانڈ کو چھوڑ دیجئے اس کے پہلے بھی جتنے باباوں کے اپنے کہانیاں سنی ہیں وہ چاہے وہ آسا رام سے لے کر اور ہاترس کانڈ تک دیکھا جائے جو بابا کہتے ہیں ان کی باتوں میں بھکت آسانی سے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پروپرٹی ان کے نام ان کے ٹرس کے نام کرواو وہ کر دیتے ہیں وہ گہنے اور جولڈری مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں پورا جیور ان کے لئے کھپا دیتے ہیں سب کچھ اپنا گھر پریبار چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا واقعی میں کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی اس کے لئے ٹرکس استعمال کی جاتی ہے کیسے مائنڈ ریٹ کیا جاتا ہے ان کے دماغ کو ایک طرح سے گرپ میں لیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے دماغ میں ہیں اور جو واقعی میں بدھجیوی ہیں وہ یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آخر ایسے کیا ودھا ہوتی ہے یا کوئی گیان کوئی ودیہ ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ بابا لوگوں کو اپنی طرح ہپنوٹائز کرتے ہیں اپنی طرف کھیچتے ہیں ایک طرح سے ان کا سموہن کر لیتے ہیں سموہت کر لیتے ہیں اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لاکھ کے سنکھا میں لوگ چلے آتے ہیں اور اس کے بعد پریستیتیاں کیا ہوتی ہیں جب مس مینج ہوتا ہے تو لوگوں کے زندگی چلی جاتی ہے اس میں اس کے باوجود اگر لوگوں سے جا کر پوچھے تو کہتے ہیں کہ وہ تو بابا کے اتار تھے وہ تو بھگوان کے اتار تھے ان کی کوئی غلطی نہیں اس میں تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے میرے ساتھ اس کے ایکسپورٹ جڑ رہے ہیں جی پی ملک صاحب ہیں سائیکلوجسٹ ہیں اور ان چیزوں کو بقاعدہ یہ سمجھتے ہیں سر سواگت ہے آپ کا اب سوال یہی ہے میں ایک دو سٹوریز بھی آپ کو بتاؤں گا اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پڑھے لکھے لوگ بھی آخر باباؤں کے باتوں میں آتے ہیں یا جو ہپنوٹائز کرتے ہیں ان کے باتوں میں ایک طرح سے کھیجے چلے آتے ہیں ان کا خود کا سنس کام نہیں کرتا خود کا برین کام نہیں کرتا یہ کیسے ہوتا ہے جب ہم کسی پہ بہت زیادہ بھروسہ کریں یا ایک ایسی امید کی تو ہمارے انفلفل دے جائے رہے ہیں اسے پورا کرنے کوئی آسان طریقہ ہے اور وہ طریقہ ان کے پاس ہے وہ بابا جی اس روپ میں انہوں نے پیش کیا اور بابا جی نے ریلائز کرا دیا کہ آپ بہت کم دور ہے اور میں پارکل ہوں اصل چیز یہ ہی ہے آتے یوں کہتے گا کہ سارے کسٹ مجھے دے دو بچہ آج سے سارے کسٹ میں ٹھیک کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک تو آپ کا کیا ہوا یقین اس اوپر بڑھتا چلا گیا آپ نے ٹھیک نہیں کرے یقین بڑھتا چلا گیا اوپر سے آپ کا اپنے اوپر سے یقین گھڑتا چلا گیا تو اس معاملے میں آپ کی سجیسٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے تو سجیسٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے آپ زیادہ باتیں ماننا شروع کر دیتے ہو جہاں سجیسٹیبل زیادہ ہوا تو لوجک ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ویسواس اند ویسواس یا ایسی اچھا جسا کو لوجک نہ ہو اس کو پورا کرنے کا وہ طریقہ ڈونڈے کا اس کے بادنے سے گوابت کے مادم سے کرتا ہے ہم کہتے ہیں جانے کس روپ میں پنویسور تجھے دکھائی دے جائے تو وہ اپنے آپ کو پنویسور بھگوان بنائے پیش کرتا ہے کہ اس روپ میں ہی تمہارے سامنے بھگوان ہے لاؤ سارے کسٹ مجھے دے دو کون کسی کسٹ لے لے گا کون نہیں لے سکتا سب فراٹ وہ آپ ایک احساس کراتے ہیں اور پاوریز وید می میں ہی کر سکتا تو جو ایسے سسٹم جو آپ کو ایک کمجور احساس کرانی کی بات کرتا اس کا احساس جاتے ہیں نہیں یہ دو چیزیں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے اچھا جدنے یہاں پر موتیں ہوئی ہیں ان میں دیکھا گیا کہ یہ ویسے پریوار رہے ہیں جو کم ایڈوکیٹڈ تھے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے یا پھر ایک غریبی کے طور پر ان کا جیبن یاپن ہو رہا تھا وہ غریب تھے سمجھ میں آتا کہ ان لوگوں نے کوئی سہارا سمجھا یا کوئی میراکل ہونے کی امید کی لیکن بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی ان باباؤں کے قدموں میں جاتے ہیں جھکتے ہیں جن کے پاس پاور ہے پیسہ ہے رتبہ ہے وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں پورے دنیا نے ان کا سممان ہوتا ہے لیکن وہ بھی جا کے نرتمسلک ہو جاتے ہیں ان کے دماغ پر انسیکیورٹی ہوتی ہے اچھا ایسی انسیکیورٹی کی جس حصہ پر میں ہوں جس لیول پر میں ہوں وہ جائے نہ مجھے کوئی انیویزیویل پاور آئے اور پروٹیکٹ کرے اور آخر مجھے بھگا دے تو وہ اس بابا کے اندر وہ محسوس کرتا ہے جس ساتھ اتنے لوگ زڑے ہیں اتنے لوگ آرے پوچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا کچھ ہو نہ ہو لیکن ان کے من بھی ایک وشواہ سونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ایک دیکھئے کسی بندے کو آپ کے یہ بھی ہے بڑے بیمار لگ رہے ہو اگر تین چار آدمی اسیوں کہہ دیں تو اس کے سر میں در دواکے میں ہو جاتا ہے تو وہ ہر روز یہ کہہ رہا ہے کہ تم کمجور ہو اور محتوار رکھ سکا ہوں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے جیسے آپ کا اپنا نام ہے خود میں نہیں رکھا ہے لوگوں نے بار بار کہتا آپ کو یقین ہے کہ میرا نام یہی ہے اور اسی نام سے آپ کو اپنا ایک سیٹ بھی کرتا ہوں تو اسی پرکار دوں بچہ فسٹ آتا ہے پہلی دوسری میں اور تھروٹ وہی فسٹ کے ہوتا ہے وہ سیلپ بلیف ہو جاتا ہے تو وہ یہ یقین کرانے والی بات ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ یقین کراتا ہے کہ آپ کمجور ہو اچھا کسی کو رینڈم ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے سموہت کیا جا سکتا ہے جو ہونا چاہے ہر کو ہی ہو سکتا ہے کوئی اگر جا رہا ہے راستے میں کسی سے کوئی بات چیت کی جائے اور وہ ہپنوٹائز اس کو کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے اگر اس کی اچھا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں دو دن چیزیں ہوتی ہیں کوئی لالچ آ گیا ہے ان تین چیز کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی کو منپلیٹ کر دے تو ایموشنز میں آگے منپلیٹ ہو جاتا ہے اور ڈر میں بھی ہو جاتا ہے کہ سیدھ یہ میرے اچھا ہمارے درشک یہ سمجھنا چاہتے ہیں مالی جی ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے ہم رینڈم کسی سے بات چیت کرتے ہیں یہاں پر اور وہ آپ سے بات کرتا ہے تو کیا واقعی میں اگر آپ چاہے تو وہ سمجھت ہو سکتا ہے وہ آپ کے باتوں میں آ سکتا ہے دو تین کیسے ہم نے بہتوں کیسے ایسے دیکھے ہیں لوگ بات چیت کرنے میں اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کے دماغ میں کیا ایسا وہ باتیں کی جاتی ہیں اگر ہمارے ٹیم ہے یہاں کسی کے اوپر یہ طریقہ اپنایا جائے تو یہ possible ہے دیکھو اس میں آپ نے دو باتیں کی یہ اگر وہ چاہے گا تو اس پہ ہو سکتا ہے لیکن وہ سب کچھ دے دے گا نہیں اگر وہ تین چیزوں میں آ گیا ہے ڈر میں ہے لالز میں ہے ہاں اگر وہ ہپنوٹائز ہونا چاہتا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی ہو سکتا کوئی دکت نہیں ہے اگر وہ یہ جانت چاہتا ہے کہ ہپنوٹائز ہوتا کیا ہے دراصل جیسے آپ نے کہا ایک سب کو اتار کے دے دیا گیانت دے دیا وہ ہپنوٹائز نہیں ہے بھائی پتہ نہیں اس کا کوئی کیمکل افیکٹ ہے کیا ہے اس کا کیا دیا ہے اس کے پر ایم بھی ڈونٹ نو سوال ہم سے پوچھا جاتا اگر وہ ہپنوز نہیں ہے تو کیا ہے جب بابا ہپنوٹائز کرتے ہیں کہ نہیں جتنے بابا ہیں وہ مینپلیٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں مینپلیشن تو ہوتی ہے جو آپ کو حساس کرا دے آپ کمزور پر تاکت کرو تو ہو گئے نا مینپلیٹ اچھا سار یہ طریقہ ہم ایک بار اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کرنے کوشش کرتے ہیں یہ ہماری پوری ٹیم ہے جو اس وقت کام کرنے میں لگی ہو اور یہ بودھے جیو انٹیلیکشوال ہے آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ہپنوٹائز ہونا چاہے گا سنالی آپ سنالی آئیے آپ یہ سنالی ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ یہاں پر ہم پریکٹیکل کرنے کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ کے سامنے کچھ بھی یہاں پر ہائیڈ نہیں جیسے بابا آپ نے آپ کو تاکت پر دکھاتے ہیں آپ کو باتوں میں بھرماتے ہیں بھلواتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں لیکن یہ طریقہ واقعی میں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سنالی تیار ہے آپ میں سوپر ایکسائٹیڈ ہوں ایکسائٹیڈ پر آ گیا سوڑا آ گیا یہ مائک پکڑیے اور سر سوڑا آنے گی ایسا نہیں ہے اگر میں کچھ ایسی بات کہوں گا اگر میں کچھ ایسی بات یہ اپنے گہنا دے دون نہیں دے گی میرے گو یہ اگر میں کہوں گا آپ ان کو جاگے مکہ مار دون نہیں مارے گی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بیہیور مجھے کرنا چاہیں گے وہ ہو جائیں گے اٹومیٹکلی تا تیار ہے کبھی ہپنوسیس کیا آپ نے کبھی آپ کو مارے گی آپ کو میں چھو ستا آپ کے پر آج پر سر پر بھی مائپ پر گل ہاں تو میں آپ کو صرف یہ دکھاتا ہوں کہ آپ اپنے باڈی پر فوکس کرتے ہیں تو باڈی کے اندر چینجز آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی پرکار آپ پرنے بلیپ سیستم پر دھیر دھیر لوگ اثر کرتے ہیں کونڈ سے آج سے کام کرتے ہیں رائیٹ تو آپ نے لائف ٹینڈ کو ایک بار سان لائیے سان را مت لیجے آج سے ساواز غور سے یہاں دیکھیں اور اپنے دکھا آپ کو غور سے دیکھیں ساواز تھوڑا دھو پر کرلے لیجے پلیز پراہ غور سے دیکھیں لامبے سانس لیجے تین وار بہت ریلیکس محسوس کریں کچھ نہیں ہوگا چندتا ہے کوئی بات نہیں ہے پل کے ایک ہوئی رکھے اب آرام سے سانس لج jab ایک من gegل رہے ہیں مرات ہو رہے ہیں میری سور تجھے shows سو تجھے مجھے کھے push up your eyes cover your eyes let your hands move good 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 without a second where hold your hands 8 cuidado 10 weitere ہے就ہاں آپ اسے مہ رائے پر لگانے کا نیک پوچھنے ہی پہنج ہے یہ ہی پہ struck پر آتھر ہی لگا وہاں آپ کے ہمچنے اور مہرت پہ بگا اسے procszyل مانند اور چیز ہوتا جائے گا اور چیز ہوتا جائے گا اور چیز ہوتا جائے گا دل گردی kiałی ب Trail ایک ستی کن کہا کہ آپ گ費چ ستا ہوتا جائے گی ڈیلی دل گردی kبھار نہیں meth sequence یہ سیمپل ہیپنسیس ہے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مند میں جو تھوٹ ڈیے میں وہ چینجے کچھ محسوس ہوا ہاں کافی لائٹ فیل ہو رہا تھا اور ہاتھ آپ جانو جو کردے ہیں آپ کی اپنی چیتنا تھی آپ کو کوئی مینپولیٹ کر رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا تھا نہیں مینپولیشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہاں بات میں کافی لائٹ فیل کر دیتی لائٹ فیل کر دیتی تو انسکشن کو فالو کر کے میں کھاں پھر لائٹ فیل کر دیتی جیسے آپ نے آئیس کلوز کر لی اس کے بعد آپ کا ہینٹ آپ کے فیز تک نہیں آ رہا تھا یہ لگ رہا تھا کہ میں کوشش کر رہی ہوں اور نہیں 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 یہ آتوماتکلی چیزیں ہو رہی تھیں ہاں 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 واہ ایک بار تالیہ بجائی ہے زرز دوردار اور دیکھو جیون میں ہر روج ہمارا ہوتا رہتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی ممی ٹی وی دیکھتی ہیں نا دیکھتے ہیں نا آپ کی امت ہے چینل بدلنے کی نہیں وہ تو فورس فلی ہپنوٹائز کیا جاتا ہے نا وہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ایڈوٹیزمنٹ دی جاتی ہے چینل چلے گا کچھ دیر جب آپ اسے فوکس ہو جائیں گے تو بیچ میں آ جائے گا کسی پروڈکٹ کا نام اور آپ کو پروڈکٹ کیا ہے یہ نہیں پتا لیکن نام پورا یاد ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ ہے تو الٹرڈ ہو چکا ہوتا ہے ٹرانس کی سٹیٹم ہوتا ہے پر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کسی لیے ایڈ اتنی مہنگی ہوتی ہے تو آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے یہ تو صاف طور پر دکھاتا ہے کہ کسی کو بھی بھرمیت کر کے یا پھر سممویت کر کے انسان کچھ بھی کروا سکتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے گیا اگر یہ کوئی بول جائے کہ آپ کو چلیے ہمارے ساتھ چلنا ہے کیا آپ چلی جاتے یا اتنی اتنا سنس تھا آپ کی رکحا incense بل اپنی زیانز کی مواجتمی آپ کی رات لازم، خدا سکتا ہے یหوگی بیوش رہی جاتے سوڈنی میشت رویے دخانے گیا تو اپنی زید chanel جانا پانا سپرا Unfortunately من مندفعت میں جا پانا Birdy reduzق زیادہ ہوتا ہے تو وہ فوکس کرتے ہیں تو ٹیپریسر اور بڑھ جاتا ہے ان کو پسینے پی آجاتا ہے اس لیے وہ سونے لگتے ہیں تو پسینہ آتا دو بار اپنے ٹرائز ہونا چاہیں گے آپ چلے ٹھیکے تھوڑے درباد تھوڑے درباد کرتے ہیں تھانکیو سمجھ اچھا اسی لیے ایک طریقہ نکالا گیا ہے جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں آپ کے باتوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈریک ہوتے ہیں بابا اور طرف بڑی بھیڑ یہی ہوتے ہیں اندفیسواس ہو جاتا ہے سب ہی کہیں نا یہاں تو بھوت رہتا ہے یہ بھوتیاں گھر ہے وہ گھر بھوتیاں ہو ہی جاتا ہے وہاں کو رہے نہ رہے لیکن آدمی جاتھو اٹھے گا کہ آدم بھوت ہے تو وہ بھوتیاں گھر بن جاتا ہے جو بابا کو یہ گوڑلی پرسن ہے یہ بھگوان کا بیجہ دوت آگیا تو سب کو اس کے اندر رب دکھنا کو شروع ہو جاتا ہے وہ اپنا اب میں چاہوں گا چونکہ دیکھئے بہت بڑے بڑے لوگ کل سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے باباؤں نے اپنی جو گیدرنگ والی جتنے سبھائت ان کو رد کر دیا اب معلوم نہ ان لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لیکن جو دیش کے بھولے بھالے لوگ ہیں 80-90-100 کروڑ کے آباس کے آبادی 140 کروڑ میں جو واقعی میں لوگوں پر فید کرنا چاہتے ہیں بھروسہ کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی شکتے کوئی پاور ہے ان باباؤں کے اندر ان لوگوں کے اندر جو ان کے جیون کو بدل سکتی ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھو سب سے بڑا کرائم ہوتا ہے اپنی پر بھروسہ نہیں کرنا دیکھو فیجیکل ہم سب ایک جیسے پاور کے نہیں ہیں اور آویرنیس کے بارے میں ہم سب برابر نہیں ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں سبکانسیس لیول پر جیسے کوئی فیجیکل اکسر سائز کرتا اس کے مسئل دیولپ ہو جاتے ہیں اگر آپ مینٹل اکسر سائز کرتا تو مائنڈ کا لیول بھی دیولپ ہوگا تو یہی حالت ہے اس کی کہ آپ نے آپ کو انڈرسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ہائے پاور آگے گی کیونکہ جو ان کے ایکسپیٹیشن کا جو گیپ ہے وہی ان کا کسکہ کارن ہے تو بچے کیسے تریقہ کیا ہے صرف نہ وہاں کہیں جہاں نہ کہنا ہے جہاں کہنا ہے پہلے ہاں کے پہلے سمجھیں انسانی فدرت ہوتی ہے پہلی بات جب مانتا ہے نہ سوچ کے مانتا ہے دوسری بات اگر وہ اس کو کچھ کسٹ کر نہیں لگتے تو سیکھنڈ بات تھوڑا کم سوچے گا تھرڑ پہ اور کم جب آٹھ سس باتیں اس سے لگاتا وہ سوچنا بند کر کے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ بغیر سوچے ہاں کہنا سوچے گا ایک میرا جنرل سوال ہے کہ جب ہم کسی مندر میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں گردوارے میں جاتے ہیں یا باباؤں کے ہاشرم میں جاتے ہیں یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ کسی ایک ویٹھے کے طرف ایک دشاق کے طرف سیٹرک ہے تو ہم اپنے آپ وہ آبھا منڈل ایسا بنتا ہے پربھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس میں ڈراغ ہونے لگتے ہیں وہ ہوتا ہے بہت باہر آپ نے بھی محسوس کیا گیا ہم سب نہیں کہ وہ اور آئی ایسا بن جاتا ہے بھیڑ کے سائیکولوجی ہوتا ہے تو عمومن یہ طریقہ تو وہی ہے اگر بابا کے پاس سو دو سو چار سو ہزار دس زار بیزار لوگ جا رہے ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایکادو چمتکار مالج ہے کسی نے کوئی ٹرکس استعمال کر لیا اس سے کسی کو ہو گیا تو لوگ فیت کرنے لگتے ہیں سر تو پھر میں نے وہی کہا کہ بڑے بڑے بدھجیوی لوگ بھی اس میں ڈرائگ ہونے لگتے ہیں بہت سارے پترکار ایسے جو جاتے ہیں ان کے پاس بہت سارے آئی ایس آئی ادھیکاریوں کو ہم نے دکھا ہے بہت سارے نیتاؤں کو دکھا ہے کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے اچھا دوسرا ہاتھ دکھاتے ہیں رنگز پہنتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جیسے نا آپ کسی کو جیسے آپ کو میں کہوں آپ کو بہت جور سے گوھ لگی ہے تو اس میں سمبھاؤنا کیا ہے ہو سکتا لگی ہو سکتا نہیں اگر آپ کو واقعہ لگی ہے تو 50% کیسیز تو ہمیزہ ہیں پروبولوٹی کے جائرے میں آتے ہیں ان پر تو چیز ہاں ہوگی کیونکہ آدھے پہ ہاں ہوتا ہے ایک سوال آدھے پہ نہ ہوتا ہے تو جس پہ ہاں ہو گیا بلے بلے بابا جی نے تو بالکل دل کی بات کہہ دی سچی بات کہہ دی وہ بھگت بن جاتے اور ایک بھگت بن جاتا دس کو لے گی آتا سارے جس سے دار ان کے مہارنہ سے ہو جاتا ہے وہ اس نے میرے مند کی بات کہہ دی کہ یہ بھگو کھاؤں تو یہاں پر آ کر اگلت پر مشروع ہوتی ہے کسی پرکار دو بلی رستہ کٹنے والی کبھی ایسی ہوا ہوگا بلی آئی ہوگی اور وہ پھر تو میرا آخر پھر سوال ہے کہ لوگوں کو ہم جا گروپ کیسے کریں کیسے یہ سمجھا پائیں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں بتائیے ہیپنوٹائز مت ہوئی سم محط مت ہوئی جبردستی ہاں مت کہیے کوئی کچھ مانگے تو باتوں کے don't get influenced ہم یہ ہوتا ہے کوئی کچھ آگے کہے گا simple بات کہے گا اب اسے بات انٹریسٹ لینے شروع کر دیتے بغیر مطلب کو انٹریسٹ لینے شروع کر دیتے پھر وہی پر ہمارے mind کا logic کا مفند کر دیتے کیونکہ ہم involved ہوگے باتوں میں پربھاؤ میں مت آئیے اور سر آپ کا بہت بہت دھنیواد چونکہ یہ چیزیں ہم نے بلکل live demo کی ہیں اور باتوں میں پربھاؤ میں مت آئیے جب بھی کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے کوئی پرستیتی پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا دماغ استعمال کریے کیونکہ اگر سموحیت ہوں گی تو جو ہاتھ رس میں ہوا وہ ایسی گھٹنا ہے دوبارہ ہوں گی آپ کا جیون آپ کے ویچار آپ کے سوچ خود آپ کے ورش میں نہیں دھنیواد موسیقی موسیقی